اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نامدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے چند یوں قبل ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا جو میرے ساتھیوں نے ریکارڈ بھی کیا مگر میرا خیال ہے اس کو پوری طرح پبلش نہیں کر پائے سوال یہ تھا یہ کیسے پتا چلے کہ استاد یا مرشد کا فیض آپ کو نصیب ہونا شروع ہو گیا ہے یہ اتنا بنیادی سوال ہے کہ میرا یہ خیال ہے ہر وہ شخص جو کسی استاد سے کسی مرشد سے جڑا ہوا ہے وابستہ ہے وہ اس حلجن میں ضرور ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے میں نے چاہا کہ آج اس سوال کا تذکرہ میں کروں جواب تو میں اس کا دے چکا ہوں میں نے کہا پروردگارِ عالم کا طریقہ یہ ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے وہ انڈیویجول جس پر اس کا کرم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرشد سچل ہے ورنہ یہ کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ بندے میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے کیا 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 ہے کیا کیا کرتا ہوں دن رات کیسے گدارتا ہوں کاروبار کیسے کرتا ہوں معاملات کیسے کرتا ہوں زندگی کیسے بتا رہا ہوں میں یہ وہ بنیادی شرط ہے جو اس میں پیدا ہوتی ہے یعنی کہ اپنا اعتصاب صوفیوں کے ہاں اس کو سیلف مونٹرنگ کہتے ہیں کہ جہاں سے تصوف کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں اٹھائی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں سیلف مونٹرنگ تو اللہ وہ کیفیت آپ میں پیدا کرتا ہے کہ آپ کی آنکھ ہاں پر کھول دیتا ہے دوسری کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے وہ بھی پروردگارِ عالمی فرماتا ہے کہ میں بندے کو دین کی سمجھ اتا کر دیتا ہوں جب آپ کو دین سمجھ آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ مرشد کامل ہے اور مرشد سچل ہے استاد آپ کا مکمل ہے تیسری چیز جب آپ کو اللہ کی رسول کی اور مرشد کی محبت بڑھتی چلی جائے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے تب بھی سمجھ لیں کہ مرشد مکمل ہے کامل ہے اس میں خوابوں کی کوئی کہانی نہیں میرے impacto کو خوابوں سے جوڑ دیا گیا یہ بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے تصوف کریکٹر کا نام ہے رویے کا نام ہے ایٹیچوٹ کا نام ہے بیہیویئر کا نام ہے دیڑ کا رام ہے حکمت کا نام ہے دانائی کا نام ہے تقدیریں بدلنے کا نسخہ ہے یہ کیفیات بدلنے کا نسخہ ہے یہ یہ خواب دیکھنے کی کہانی نہیں ہے خواب کی تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے خواب میں کھانا کھا لیا اٹھتے بیوی سے کہتے ہیں ناشتہ بنا اس کا مذہب ہے اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خواب انبیاء کی اللہ کے معاملہ تھا انبیاء کے ساتھ بہت بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے پیغام بھی ملتے ہیں اس میں میں خوابوں کی نفی نہیں کر رہا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خوابوں کی دنیا سے نکل کے زندگی کی عملی زندگی میں قدم رکھیں اور اس میں سیکھیں اس میں آگے بڑھیں اس میں اپنے آپ کو بہتر کریں اب میرے ساتھ لوگ یہاں تیس سال سے وابستہ ہیں تیس سال ہو گئے نائنٹی فور سے یہ سرسلہ شروع ہوا دو ہزار تیس کی اپریل میں آگئے سب کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا پیسہ بڑھ گیا ہے مرشد کا اس میں کوئی رول نہیں دولت کو تو میرے آقا نے کہا کہ میری امت کا فتنہ ہے اگر دولت بڑھ رہی ہے تو فتنہ بڑھ رہا ہے آپ کے گھروں میں فتنہ پھیل رہا ہے فتنے نے جگہ بنا لی ہے دولت رحمت نہیں ہے اس قد فہمی میں کوئی نہ رہے کہ دولت بڑھ گئی مرشد کا ہاتھ پکڑ لیا ایمان بڑھے گا تقوی بڑھے گا حیاء بڑھے گی احساس بڑھے گا ندامت بڑھے گی محبت بڑھے گی مامتہ بڑھے گی ذمہ داری بڑھے گی اخلاص بڑھے گا یہ چیزیں اگر بڑھ رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ والا جو ہے وہ سچل ہے اور وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے اگر یہ نہیں ہیں تو خدا کا واسطہ ہے زندگی میں آپ جہاں کئی بھی ہو اپنا وقت ضائع مت کریں وقت کو بچائیں برباد مت کریں اپنی انرجی برباد مت کریں وہاں جائیں جہاں آپ کو دین سمجھ میں آجائے جہاں آپ کو حکمت سمجھ میں آجائے تب بات بنے گی یہ بہت ضروری تھا یہ بات کرنی تاکہ لوگوں تک یہ بات جانی چاہیے اور یہ بہت ضرورت ہے ہمیں اس کی اس کے علاوہ رمضان گدر گیا دو عشرے گدر گئے ہم لوگوں نے کبھی سنجیدگی سے رمضان کو لیا کہ اس میں پیغام کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے پروردگار اسے کیا پڑھی ہوئی ہے تین اشرے ہیں تینوں کے لیے الگ نام دیئے اس نے پہلے کو رحمت کہا دوسرے کو مغفرت کہا تیسرے کو آگ سے نجات کہا رحمت کیا چیز ہے رسول اللہ رحمت ہے رحمت مانگتے ہیں یا رحمت کرتے ہیں رحمت بانٹ رہے ہیں یا رحمت وصول کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں رسول اللہ آپ رحمت وصول کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ رمضان کے فیوض آپ کو مل جائیں کیسے ممکن ہے آپ کو رحمت بن کے رحمت بانٹ نہیں ہے پہلے دس دن اس بات کی پریکٹس ہے جو آپ نے ابھی گما دیئے ہیں گدر گئے ہیں دس دن یہ اس کے لئے نہیں ہے کہ آپ کو یہ سیدھے جنت میں آپ جا رہے ہیں یہ کام کریں گے تو جنت تو آپ کو اللہ ایسی پیش کر دے گا جھونگے میں جب آپ رحمت بن جائیں گے اور رحمت تقسیم کریں گے دس دنوں میں اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ زندگی میں آپ کی یہ پریکٹس جاری ہو ساری رہے آپ رحمت بن کے معاشرے میں خدمت کرتے رہیں کام کرتے رہیں تقسیم کرتے رہیں دکھ بانٹتے رہیں ہمدردیاں بانٹتے رہیں مامتہ بانٹتے رہیں دوسرا عشرہ مغفرت آپ کو لینی ہے مغفرت یا لوگوں کو معاف کرنا ہے جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اللہ سے کس مو سے معافی مانگیں گے خود تمہیں اختیار دیا دوسروں کو معاف کرنے کا اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے ہو اللہ سے چاہتے ہو کہ اپنا اختیار کرے استعمال کرے اور تمہیں معاف کر دے دھوکے میں مت رہیں جس کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا اس کو معاف کریں یہ ہے اشرہ مغفرت اور معافی لیں بھی یہ دورہ عمل ہے معاف کرنا بھی ہے معاف کروانا بھی ہے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اس کو سمیٹنا ہے اس کو پکڑنا ہے اس کو سیکھنا ہے اس کو سمجھنا ہے تیسرا اشرہ آگ سے نجات آگ کدھر ہے کوئی آپ کو دودھک میں ڈالا جا رہا ہے اللہ تو کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں انہیں آگ میں ڈالوں یہ تو خود چھلانگیں مارتے ہیں تو آگ کدھر ہے آگ ہے حسد میں آگ ہے غصے میں آگ ہے نفرت میں آگ ہے بدلے میں تو یہ چار چیزیں چھوڑ دو آگ سے نجات مل جائے گی چھوڑ دو معاشرے کو گلدار بنا دو نفرت چھوڑو غصہ چھوڑو زد چھوڑو حسد چھوڑو بدلہ چھوڑو ملی اغلی دن ایک بابے نے پاغل کر دیا جلہ کر دیا کہنے لگے کہ میں عمرہ کر رہا تھا عمرہ کرتے ہوئے صفہ مروہ میں ایک ملنگ سا مجھے مل گیا اس نے مجھے بٹھا لیا اس نے کہا کیا کر رہا ہے اس نے کہا صفہ مروہ کی صحیح کر رہا ہوں اس نے کہا یہ تو حاجرہ کی سنت ہے تو یہ بتا کے رسول اللہ کی کونسی سنت پر عمل کر رہا ہے جو سنتیں تم پر لگو ہیں جس کی پیروی تمہارے اوپر فرد ہے اس نے کہا مجھے تو کوئی آدمی میں ہے تو کوئی ذہن میں ایسی بات نہیں آپ نے فرمایا رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسی صفہ مروہ میں بیٹھے ہوئے ہندہ کو انہوں نے معاف کیا تھا یہاں بیٹھ کر رسول اللہ کی سنت کو اپناو ہندہ کو معاف کرو اپنے بترین دشمن کو صفہ مروہ میں بیٹھ کے معاف کرو اگر رسول اللہ کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو فیود اٹھانا چاہتے ہو رمضان کے نیکیوں کے عبادتیں کر رہے ہو سجدیں کر رہے ہو فاق یہ کر رہے ہو بات نہیں بنتی بات بنتی ہے طریقہ رسول کو اپنانے سے اوڑ لینے سے بچھو لینے سے سمیٹ لینے سے سیکھ لینے سے سمجھ لینے سے ان چیزوں کو سمجھو یہ ہے وہ کوڈ جو دین کے کوڈ ہیں جو صوفی سکھاتے ہیں جو اور کوئی نہیں سکھاتا یا اللہ ان کو روشنی عطا کرتا ہے یا اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے یا اللہ ان کو حکمت عطا کرتا ہے یہ سیکھو اور صحیح فائدے اٹھاؤ جو صحیح معنوں میں دین کا صحیح روخ ہے اور جس کے صحیح فائدے ہیں جس کے فیود و برکات ہیں ایک بہت ضروری بات ہے ہم سب میرے سمیت میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں ایک بھی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ تنہائی میں بیٹھ کر رات کو بیٹھ کر دن میں بیٹھ کر نماز سے پہلے نماز کے بعد کسی لمحے اس نے کبھی اس کو پوائنٹ بنایا کہ یا اللہ پاکستان کے حالات خراب کیوں ہیں تو میں یہ نہیں رہنمائی فرماؤ ایک بندہ کہہ دے ایک بندہ کہہ دے دونی ایک بندہ کہہ دے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں یا اللہ تو رہنمائی فرماؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ جو کلیم کرتے ہیں پاکستان کی محبت کا وہ آج سے بیٹھیں گے سوچیں گے مالک سے گدارش کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس کی وجہ بھی سمجھا وجہ دور کرنے کی توفیق بھی دے ہدایت بھی دے موقع بھی دے میں نے بہت غور کیا اس پہ میرا غورنا بچھونا ہے یہ مجھے جو بات سنج میں آئی کیوں قرآن حکیم میں پروردگار عالم واضح فرماتا ہے جسے چاہوں معذول کروں جسے چاہوں حکمرانی دوں جس کو چاہوں حکمرانی دوں جسے چاہوں معذول کروں جب معذول ہی وہ کرنے والا ہے حکمران بھی وہی بنانے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اور اہل حکمران نہ دے کر اپنی نراضگی کا ادھار کر رہا ہے اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی بھئی حکمران اس نے دینا ہے کوئی نہ امریکہ دے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے یہ تو اللہ کا کام ہے وہ کہہ رہا ہے جس کو چاہوں حکمرانی دوں جسے چاہوں معذول کروں تو اس کا مطلب یہ ہے سریعہ مطلب یہ ہے کہ وہ نراض ہے اس کی وجہ ایک اور بھی نظر آتی ہے پورے معاشرے میں ڈپریشن ہے پورے معاشرے میں فرسٹیشن ہے پورے معاشرے میں نیند کی خرابی ہے پورے معاشرے میں خاندانوں میں جھگڑے ہیں بھائیوں کے مقدمے چل رہے ہیں بہنوں کے مقدمے چل رہے ہیں عدالتیں بھری پڑی ہیں ساٹھ سال پہلے ایسا تھا انیس سو چونسوٹھ تھا اس طرح کی کوئی ورداتیں تھی کوئی ایسے حالات تھے کیوں ہم منافق ہو گئے ہیں اور منافقت کو نہ سمجھ رہے ہیں نہ دور کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ یقین کر لیں اگر آپ نے منافقت نہ چھوڑی ابھی بھی تضلیل ہو رہی ہے اس کی تضلیل کئی ہزار گناہ بڑھ جائے گی پھر آپ کے بعد رونے کا بھی چانس نہیں ہوگا منافقت کی تین ہی حصول ہیں جو میرے آقا نے پروردکارِ حالوں کے سچے رسول نے ہمیں بتائے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے امانت دی جائے تو خیانت کرے اس کے علاوہ معاشرے میں کچھ ہے میں آپ کو اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ رسول کی خاطر منافقت ترک کر دے اپنی زندگیوں کو آسان بنا لیں زندگیوں کو سادہ بنا لیں ریورس لگائیں خرچے عدے کریں کوئی قریب بھی نہیں ہے اسلام میں مال نہیں ہے مدینہ میں مال نہیں تھا مکہ میں مال نہیں تھا مال ہمارا گول بھی نہیں ہے ہمارا مشن بھی نہیں ہے مال کی خیر ہے ہم میں اخلاق ٹھیک ہو جائیں ہمارے اخلاق برباد ہو جائیں غیر مسلم قوم میں دنیا پہ رول کر رہی ہیں رزت پا رہی ہیں کیونکہ ان کے اخلاق ٹھیک ہیں ان میں منافقت نہیں ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے اس لیے آج آپ اس پروگرام کو سمجھیں اس پیغام کو سمجھیں اللہ سے ہر بندہ اپنے لیول پہ معافی مانگے اور ارادہ کرے پکہ ارادہ کرے کہ میں آج کے بعد منافقت نہیں کروں گا تین کٹیگری میں منافقت جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا امانت میں خیانت کرنا اللہ آپ کو حمد دے توفیق دے ہدایت دے کرم کرے آپ کو اس کی سمجھ عطا کرے تاکہ آئندہ آپ جب لوگ ملیں کہیں تو پتہ لگے کہ میں ایک چینج شخص سے مل رہا ہوں ہمارے دیرے پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا ہمارے دیرے پہ اقیبت نہیں ہوتی اللہ کا شکر ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ایسا کوئی کام نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے میں حاجی نواز صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور دعا کروائیں کیونکہ چھ بیس پہ انشاءاللہ ہم نے آہستہ آہستہ اٹھنا ہے کیونکہ آٹھ دس منٹ وہاں پہ پہ پہنچنے میں لگیں گے اللہ آپ کار میرا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی